اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج میں آپ لوگوں کو چنوں کو وائل کرنے کا صحیح طریقہ بتاتی ہوں میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ٹپس شیئر کی جائیں تو چنوں کو اس کیلئے آپ کو رات کو بھگو کے رکھنا ہوگا اگر آپ رات کو بھگو کے رکھیں گے تو بہت ہی اچھے پھول جاتے ہیں یہ تو اب میں ان کا جو پانی بھگویا ہوا تھا وہ پانی گرا کے تو اب میں نے چنوں کو ککر میں ڈال لیا ہے اور ایک چک پانی کا ڈالا ہے ایک چمچ بھر کے آپ نمک کا ڈال دیں اور اس میں خاص طور پر یہ حلدی ضرور ڈالیں ایک تو اس سے چنوں کا کلر بہت ہی پیارا سا آجاتا اور یہ گلتے بھی ہیں فوراں اگر آپ کو جلدی آپ کے گھر میں آپ کو چاڑ بنانی ہے یا چنے بنانے ہیں یا آپ کو کوئی دعوت ہے تو اس کے لئے آپ کو چنوں کو جلدی پوائل کرنا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ٹپ شیئر کی جائے کہ میں بھی گھر میں اسی طرح سے جلدی سے چنیں بنا لیتی ہوں تو حلدی اور نمک ڈال دیا اس کو اچھی طرح سے ہلا لیا اور میں نے ابھی آپ کو دکھایا آدھا جگ میں نے پانی کیا اور اتنے پانی ڈالنا یہ پانی دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اور ساتھ ہی یہ میں آئل ڈال رہی ہوں اس میں تقریبا دو چمچ بھر کے آپ نے آئل کے ڈالنے ہیں صرف یہ اس لئے ڈالنے تو چنیں ہمارے سوفٹ بھی ہو جائیں گے اور دوسرا جو ککر ہمارے اکثر پھڑ جاتے ہیں ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ پانی زیادہ ہو یا کچھ تو یہ میرا اپنا ایکسپیرنس ہے جب بھی آپ ڈال بنائے یا کچھ بھی بنائے تو اس کو گلانے ٹائپ آپ دو تین چمچ آئل ڈالیں گے تو کبھی بھی آپ کا ککر نہیں پڑتا اور پانی صرف چنوں سے ایک انگلی اوپر رکھنا ہے ایک سے دو انگلی تو اس کو بیس منٹ کے لئے میں نے بوائل کرنے رکھا تھا تو دیکھیں ابھی میں اس کو کھول رہی ہوں تو حلدی دیکھیں اوپر لگ گئی ہے کچھ چنوں میں آگئی ہوئی تو یہ دیکھیں گل گئے ہیں فل مزے کے ہمارے چنیں گل چکے ہیں تو یہ چنیں گلانے کا بہت ہی زبردست طریقہ ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تاکہ جو نیو بچییں بنا رہی ہیں کوکنگ کر رہی ہیں تو ان کو بھی اس کا فائدہ ہو تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے گی تو اگر اچھی لگے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور لازمی لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی تو اب جی یہ جو چنیں ہیں میں نے آدھے فریزر میں رکھ دیا تھے ایک ائر ٹائٹ میں رکھ کے اور باقی کے میں نے چاول بنا لیے تھے چنیں تو میں نے کہا کیوں نہ آج تازے چنیں بنے ہیں تو ساتھ چاول بنا لیے جائیں تو چاول کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی اگر آپ کومنٹس باکس میں مجھے کومنٹ کریں گے کہ آپ چنہ چاول کی ریسپی بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں تو میں ضرور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ مزے دار سے میں نے انہی چنوں کے یہ چاول بنایا ہے بہت ہی مزے کا چنے کا پلاو ہے تو میں جی انجوائے کرنے لگیوں ابھی اپنا کھانا اور آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی طرح میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور لائک کریں کومنٹ کریں کہ آپ کو کیسی لگتی ہے ریسپی اور اللہ حافظ